جوزیرو پری یہ خوبصورت ہیرے گتانجلی جمس کی ملکیت ہے ہیرے کی کٹنگ، پالشنگ، جویلری وغیرہ کا دھندہ کرنے والی ہندوستان کے سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک اس کے مالک میہل چوکسی کے دادا ساؤٹ ایفریقہ کے کسی خان سے خود ان ہیروں کو چنے تھے بہت ست سال سے یہ ہیرے چوکسی پریوار کی دھرور ہے آج پہلی بار ان بیش قیمتی ہیروں کی پبلک ایگزیبیشن کی جا رہی ہے مگر اونلی بائی انویٹیشن آخرین سے خاص ہیروں کو دیکھنے کے لیے آپ جیسے خاص لوگوں کی ضرورت ہے اور انہیں یہ دیکھنے کے لیے ایفریقی ایفریقی اس کے تولے سے ماشی ہے گئی میوی شیلائک سیو گفت راب کر دیجئے کیا لیں گے چیک یا آکارو ویلکم مسٹر بابی بمباتا آپ کا سنس اف ہیومر تو کمال کا ہے ویسے ان ہیروں کی قیمت سو کروڑ ہے قیمت ہیروں کی نہیں پسند کی ہو دی ہے اور انہیں یہ ڈائمینڈ پسند ہے ان ہیروں کی مالک مسٹر چوکسی کے مینجر مسٹر سمپت یہاں موجود ہیں آپ ملنا چاہیں گے آہم نہیں لیکن وہ ایک کہاوت ہے نا کہ اللہ مہربان تو گذہ پیلوان تو آپ ڈائمینڈز کے لیے ملنا ہے تو ملنا ہے ملنے گے آپ کے مسٹر کہنا ماتے ہیں مسٹر سمپت مسٹر بومباتا چیئرمین اور مینجنگ ڈیریکٹر ٹرائیکارن گروپ بیس ہزار کروڑ کمپنی کے مالک آہم سوری اکیس ہزار کروڑ کمپنی کے مالک اور سب سے تیز گروپ آہم لیو ٹوگیدر مجھے آپ سے مل کر بڑی خوش ہی ہوئی کیوں جی نہیں میرا مطلب ہے کہ نہ ماں آپ کا کوئی دوست سمبندی ہوں نہ کوئی فلم سٹار ہوں نہ آپ کے نام کوئی زیادات چھوڑی ہے پھر آپ مجھے مل کر اتنے خوش کیوں ہیں ریالی مسٹر بومباتا آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے آرٹ کلیکشن کا بھی سنا ہے بڑی تماننا ہے دیکھنے کی تماننا ہے اتنی بڑی ہونی چاہیے جو آپ کی جیب میں فٹ ہو سکے مسٹر وڈا آپ اپنے بوس سے بات کیجئے like i said سو کروڑ آپ کے ہیروں کی قیمت اور سو کروڑ ہماری پسند کی دو سو کروڑ اینی ٹائم اینیوئے یہ ہیرے صرف ہیرے نہیں یہ گیتانجلی گروپ اور چوکسی پریوار کی عزت بھی ہیں they're not for sale کیمت صحیح نل جائے تو ملک پک چاہتے ہیں مسٹر سمپت یہ تو آخیر ہیرے ہیں آپ مسٹر چوکسی سے بات کیجئے چوکسی صاحبی سے کسی کیمت پر نہیں بیچیں گے اتنے سالوں میں اتنے offer آئے always cheers excuse me no excuse یہ انیوزن کا لی آؤٹ یہاں تین سیکیورٹی کور ہے بیلدنگ کے باہد چار کیمری ادھر اور چار کیمری ادھر یہاں ہیرے ہیں یہاں پہ لیزر بیمز کا سیکیورٹی کور ہے اگر ایک بھی لیزر بیم ٹوچ جائے تو یہاں سے لے کی پولیس سٹیشن تک سبھی علاق بچنے لگیں گے لوگ screw on this کب گڑپتی بی سرجن کے آخری دن جب میوزیم بند ہوگا پر گارٹس مار ہوں گے ہائی لب اسی لیے مجھے یہ دھارمی تیوہار اتنے پسند یار گوڑ بلیس گوڑ چیل چیل نائس اور پھر ہیرو کی سنجیمی تک پہنچنے کے لیے ہم ایک ہنمان بھی لے آئیں گے رانجید رانجید مکمیت ان کے سوری پیشنید ہمیں ہروں کی مجھری کرمائن مارلگ سے امتنید نینجا گرر تورا 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 where the hell have you been چوری تک کا پلان ان کا اور چوری کے بعد ہمارا وہ ہیرے نکالنے کے بعد میں ویٹی سٹیشن پہنچاں گی اور وہاں پہ لوکر نمبر آٹھ میں ہیری ڈال کر اس کے چاہتی تمہارے بوسٹ بکس اور اسی رات کو میں فلائت پکڑ کر ہونگ کانگ چلی جاؤ گی اور تم اگلے دن سام کی بورٹ سنے کا جانا ہی لیکے نو پولیس نو کسٹمز اور بھائی جب سو کروڑ کے ہیرے جیب میں ہوں تو دنیا بہت بڑی چگہ ہوتی ہے چھپنے کے لیے دی دی ٹھیک کیا سیر سو بھائی یہ ہو کیا نو پولیس نو پولیس نو پولیس موسیقی 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 شو مجھے گئے مجھے گئے موسیقی 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 ہمارے کے لئے 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 جورا 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 ہمارے کے لئے 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 موسیقی 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 مجھے گئے موسیقی 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 رنجیت مجھے صرف اتنا سننا ہے کہ لڑکی مل گئے اور ہیرے تمہارے پاس ہیں اسے چاکو لگا ہے زخمی حالت میں وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتی چاکو رنجیت تمہارا پرابلیم ہی ہے کہ تمہیں پیار سے سمجھانا نہیں آتا اگر سمجھانے سے سو کروٹ کے ہیرے مل جاتے تو پھر چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی سمجھانا 엔م سمجھانLou ertain موسیقی بیٹے میں نے کچھ نہیں کیا پولیس کہتی کہ میں نے چاکو سے بیٹے میں تو ایک غائل عورت کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ لوگ تو مجھ پہ ہی میرے بیٹی کو ایسے حالات میں ایسی جگہ پر مجھ سے ملنے آنا پڑا یہ یہ میرے سر پہ خون کے الزام سے بڑھ کر نہیں تو اور کیا ہے میرے بیٹے میں تم سے اور سیما سے بہت پیار کرتا ہوں بہت پیار کرتا ہوں بابا یہ مریض گھوش کرتا گئے گا اپنے کو بیان لینے کا ہے گھوش آپ گھوش کی بات کر رہے ہیں یہ وارڈ نمبر آٹھ ہے بھائی اس کا مریض دو پاؤں بنی چار کندھوں بے آتا ہے اسی تو ہوشا گیا میں ڈاکٹر کو بلا گلاتا ہوں نہیں کاغس آپ اپنی آخری وصیت باگ میں لکھ لینا میں پہلے ڈاکٹر کو بلا گلاتا ہوں نہیں یہ یہ میرا کام کارتا ہوں میڈم یہ لیجیے یہ لیجیے آپ کو جو لگنا ہے وہ لکھی ہے موسیقی 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 یہ لو یہ کاغس موسیقی یہ وقت موسیقی کامی میں موسیقی 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 کیسے کپتا نانا نونونو آرین یہ تولا بنا ہوگی بجگیار یہ لیجی میڈم یہ مینے آپ کا آدھا کام تو کر دیا انہیس اٹھرہ ساتھرہ سولہ اور یہ پندرہ لو میڈم آپ کا کام پورا ہوا ہے it's my pleasure میں چلا جویری بجا رہا ہوں ریڈ روپنگ گھوڈ کیسے مجھے پکڑتی ہو کیسے اسے پکڑا پھول 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 and go رنجیت my boy کہاں ہے میرا سو کروڑ کا برثریت پریزنٹ جب میں ہوسپنل پہنچا تو لڑکی مر چکی تھی اور ہیرے اس کی بوڈی پر نہیں تھے رنجیت تم کب سمجھو گے صحیح نشانہ لگانے کے لئے کبھی کبھی چھوٹنا بھی ضروری ہوتا ہے تو رہے کا ایک بھائی ہے کرن شاید اسے ہیرو کے بار میں کچھ پتا ہوگا اٹھا لو ڈو رنجیت آپ کی مانینی کمینی بہن نے جو ہمارے سو کروڑ کے ہیرے حضم کرنے کی کوشش کی ہے ہم پوری طرح سے یقین رکھتے ہیں کہ آپ ان ہیروں کی پوری جانکاری رکھتے ہیں تو اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مانینی شخصیت ہمارے غریب خانے تک آئے تاکہ ہم آپ کا پورے مانو سممان کے ساتھ دوشر کر سکیں ہیں Yours sincerely Bobby Pompata How's that And please, please, please اس باہر کوئی چاکو نہیں یہ آدمی ہمیں زندہ چاہیے For a change موسیقی نیبا دمکا ہمارے کے ساتھ دوشر کرنے کی ہرے کا ہے کرن تو رہا سہی کہتی تھی رانجیب تم اپنے حالاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے کمال کرتے ڈبل پروس کرو تم اور الزام مجھ پر میں نے تو کبھی سو کروڑ کی دوسری نہیں کی تھی نہ تم سے نہ طورا سے رانجیت مابو ایک بریکنگ نیوز اسے پتا تو ہے لیکن بہن کی موت کے سندے سے بیجارہ اموشنل ہو گیا تھوڑا اور ٹائم لگ جائے گا زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس رائے لوک سارا پولیس کا کیس کافی مضبوط ہے تمہارے فادر کے کپڑوں پر خون چاکو پر انگلیوں کے نشان اور اس عورت کا بیان دیے بینا ہی مر جانا تیر کیس is very strong فیلال تم پچاس ہزار روپائے کا انتظام کر لو باقی زمانت کے بعد دیں گے گھر کا خرچ سکول فیز لوئر کے پیسے اتنا خرچہ اتنا سارا پیسہ کہاں سے لائیں گے دیدی کیا نظر آئے گا دنڈا اچھا ہے باہر نکل کر مندی ڈالنے کا رہا ہے سروے بھائی اس تصویر میں سے ہنومان جی کیا چمتکار دکھاتے ہیں کیا پتا جائے بجرنگ بلی توڑ دشمن کی نلی جائے بجرنگ بلی ایسے تھک گیا ہے یہ ابھی جگہتا ہوں سانس نہیں لے رہا کہیں نکل تو نہیں گیا ابھی راجہ ابھی وٹ لگتا ہے تم لوگوں کی اوپر والے سے ڈیریکٹ لائن لگ گئی ہے باقی کی سزا ماف ہو گئی ہے مر گئے کیا میرا مطلب ہمارے سارے پاپ اور ککرم مر گئے سب پربو کی لیلہ ہے آپ ایسا کیجئے ہمیں پانچ مند کا وقت دیجئے ہم دس مند میں آتے ہیں جلدی چلو راجہ 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 واپس آجا ابھی تک کہا رہ گیا جیلر کی بیٹی پسند آگئی کیا وہ تیرا ڈپارٹمنٹ ہے اب بکواس بند کر اور جلدی سے واپس آ ہماری سزا ماف ہو گئی ہے کیا سزا ماف تو پچھلے تین مہنے سے کیا جیلر کی قبر کھوڑ رہا تھا یہاں پہ ابھی ہمارا ریلیز آرڈر آگیا ہے ارے یہاں ہمارا بارڈر آگیا ہے میں تجھے مین گیٹ پہ ملتا ہوں تجھے آنا تو آ ابے بیوڑوں کے بادشاہ کبھی تو ہوش کی دبا کر وہ تو ہم مجبوری میں بھاگ رہے تھے اب سزا ہی ماف ہو گئی ہے تو پھر کیوں پنگا لے نا چل باہر نکل یہ قسمت ہے میرا مطلب اندر آ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس تھوڑا بارہ نا اس جیلر کی تو ان کپڑوں کا کیا حال بنا رکھا ہے دیکھا ساف نکل جاتے تو کوئی نہیں پوچھتا ہمارا مطلب ساف سفائی ہم لوگ ساف سفائی میں لگے تھے آپ نے اتنے پیار سے ہمیں یہاں رکھا ہے تو ہم کوٹری کو گندہ کیسے چھوڑ سکتے تھے دیکھو میرے ریکمینڈیشن سے تمہارے باقی کی سزا ماف ہو گئی ہے یہ کمال ہے جب ہم باہر ہوتے ہیں تو کانون والے دھکیل کر ہم کو اندر کر دیتے ہیں نہیں رانا صاحب لیکن جب ہم اندر ہوتے ہیں تو کانون والے دھکیل کر ہم کو باہر کر دیتے ہیں اب تو زندگی اور فوٹبال میں فرق سمجھ میں آنا بند ہو گیا ہے آ چھوڑ او ساری ناک میں دم کر رکھا ہے میرا پووا نہیں ہے پی گئے ہوں گے بدلو بدلو تم لوگوں کو بدلنا ہوگا یہاں بدلے کے باہر تم لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ارے ڈیسوڑا صاحب ہم تب بدلیں گے جب یہاں سے جائیں گے تب نہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ ہمارے پاس تو گھر جانے کا قرائعہ تک نہیں ہے تم لوگوں کو یہاں سے باہر نکالنے کے لیے کچھ بھی کروں گا ہاں مچ ہاں مچ ہاں مچ ہاں مچ ہاں مچ ہاں بینڈرہ بینکوک میں کہاں رہتا ہوں سائن سنگاپور دیکھ میری پاندرہ پکڑ میری پاندرہ پکڑ بیس 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 وار پاندرہ ساخت سک���ception سکствие تھالسی پچپن بھی چنیں گے نکل نکلو! ملے+, اے جگر bonito اگر بن رموں مچ سکی گر لنک پچپن سال اندر کار دوں گے کھر اور prophetic اگر پولیس شیشنگ پاس ٹا سکتے اندر لےوں گے آندر کر دوں گا شیمال شیمال رکھی شتی وہ شتی تھی وقت سے پہلے تم نے اسے رکھیا بندن کے لئے پچھوست دیا اب اگر اس نے تمہیں یہ مرنے سے پہلے نہیں بتائیا کہ سو کروڑ کے ہیرے کہاں چھپے ہوئے ہیں ہمیں رائے ہیں امسینی اگر اسی لیچ پہلے مرم تو تمہیں بھی ہو اپنے امان كانتا بھی ہو امیرے تو تقلی ایک اچھا رگٹ یا گال کرکٹ ہے گلپ کرکٹ ہے گلپ جو نہیں میں سے بھی کرکٹ کا اس دیش میں کوئیش جائیں کر کر کردے کردے مو 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 خام کر کیسا جو یہ دیو باہر نکلتے ہی شروع ہو گیا ارے اندر جاتے بند بھی تو کر دیتا ہوں یار اریو تُو ایسا کر تُو بھی دو گھونٹ لگا لے تیری لائف میں بھی کلر آ جائے گا میری زندگی بلاک اینڈ وائیڈی اچھی ہے اور اب سن سنی میں دیکھئے دن دہالے کس طرح شاتر چور لے اڑے سو کروڑ کے گیتان جلی ہیرے کیمرے، گارڈ، لیزر اور زبرتہ سکریٹی کے باب جود سنسنی خیز، واردات، پولیس کے پاس کوئی سراغ نہیں چوکسی پریوار کے سو کروڑ کے گیتان جلی ہیرے اس سمیں کہاں ہے یہ سو کروڑ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں دھندہ سالہ پولنڈ فائنل سو کروڑ نو کیا زیرو سو کروڑ میں ایسا کچھ سوچنا پڑے گا یہ سالہ بار بار اندر بار اندر بار کرتے کرتے دارو کا سواد بھول جاتا ہوں ابے تو دارو اور کنیا کے بارے میں سوچنا بند کرے گا تب ہی تو دماغ کو کچھ نیا سو جے گا یہ ڈابے پہ بیٹھ کے فائنسٹار کے خواب نہیں دیکھتے ارے ارادوں پہ تو کنگالی نہ رکھے رانا صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کی ایک اشارہ ہو اور سو گاڑیاں کھڑی ہو سامنے ارے کیا کوئی روکتا ہی نہیں ہے اس سے زیادہ اچھے تو ہم جیل میں تھے یاد اندر رکھے اندر رکھے اندر رکھے میں بھی کہوں کہ گاڑی روک یوں نہیں رہی دارو کا چلتا پیٹھا پوسٹر اوہ اوہ وہ دیکھ ایک لڑکی آ رہی ہے یہ میرا دپارٹمنٹ ہے اوہ تکاں اندر رکھے اے 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 اس نے شر کے اللہ مرتبہ آپ کا انتظار تھا آپ کی گاڑی کا انتظار تھا ساں 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 آپ تو کسی کے بھی گھر کو سورگ بنا سکتی ہیں گھر میں رہنے والوں کو سورگ بنا سکتی ہیں کیا؟ جی میرے مطلب آپ ہمیں کچھ دور تک لفت دے سکتی ہیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہاں تک جائیں گے آپ؟ جہاں تک آپ لے جائیں گی لیٹس گو سیری چلیے بیٹھئے 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 بیٹھو اے کیاں بیٹھ رہا ہے پیچھے بیٹھو بیٹھوائے گا کیا؟ میں پیچھے بیٹھو ٹھیک ہے تو آگے گاڑی چلا میں بیٹھئی فل کے ساتھ بیٹھتا ہوں اے کیا بوز رہا ہے تُو اے درائیور تُو لگتا ہے وہ لگتی ہے یا تُو پیچھے بیٹھ اور پھر یہ ہنومان جی کی مورتی نہیں ہے خوبصورت لڑکی ہے خوبصورت لڑکی کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے یہ راجہ تم سے بیٹھر جانتا ہے سدا کماں جو آج جاواز جاواز بڑھو 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 آہ آہ آپ دیکھیں مجھے لگا کہ میری اور آپ کی ملاقات ہونے والی ہے آہ مس آہ کیا نام بتایا آپ نے میں نے اب تک نام نہیں بتایا آہ آہ اگر آپ اپنا نام بتاتی تو کیا بتاتی ہیں آہ مونا 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 کتنا انیویزول اور بیتھا نام ہے مونا میں نے آج تک نہیں سنا آہ آہ آپ لیں گی جی نہیں میں ڈرائیو کرتے وقت نہیں بیٹھا میں بھی نہیں بیٹھا یہ تو آپ ڈرائیو کر رہی تھی اس لئے تھوڑا انسپائرد ہو گیا تھا آپ کے میرے خیالات کتنے ملتے ہیں آہ آہ آپ کہاں جا رہے ہیں میم ساتھ کہاں جا رہی ہے مطلب میڈم کی گاڑیاں جہاں مرسی لے جائے آپ چلائیے جی چلائیے ہم یہاں رکھ کیوں گئے یہاں سے پیدا جانا ہے میرے پتی یہیں فام ہاؤس میں رہتے ہیں مطلب 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 اوی اٹھو جی دعنا صاحب یہ اس تھسکنے والی کا ہزمین ہے چھپکے لیٹا ہوا ڈککی میں ڈککی میں بائی صاحب بائی صاحب وہ گئی اٹھو اٹھو جی اٹھو جی بائی صاحب تم بال نکلا آئے اس کی بائی صاحب یہ بائی نہیں وکا ہے بگ پہتے ہیں کیونکہ ان کے باہت نہیں حتی یار حال نہیں حتی لیں جی چاپ بھی ہے یہ بھی چاپ بھی سے لگاتے ہیں چاپ بھی یہ اس کے کرکی ہوگی مطلب وہ تھسکے والی بیچاری گھر کے باہر بیٹ کر رہی ہوگی تو جا تو بھاگ کے دے کے آ اس کو چاپ بھی پیسہ بھی آپ کی بی بی کے ساتھ شتا لی مال ملا مال کو مار گولی بندہ نکل گیا باڈی چھوڑ گیا یہ تو لاش ہے یہ مرتوں کی سمگلنگ کے لیے بھی پیسے ملتے ہیں ملتا ہوگا بڑا آیا بول رہا تھا آدھ آدھا بانٹ لیں گے اب کیا بانٹ لیں گے گھنٹا گاجہ یہ گنجے کی حالت تو دیکھ اتنی دھلائی ہوئی ہے کہ کپڑے ساف نہیں ہو لیکن پھر ضرور گئے ہیں یہ چاپ بھی اپنی کھوپڑی سے چپکا کے گھوم رہا تھا جس کا مطلب چاپ بھی کے دالے کے پیچھے بہت مال ہے اتنا مالک کے مرد کو مردہ ہونے میں ٹائم نہیں لگا جہاں جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی نا بھئیہ وہاں مال بہت قیمتی ہوتا ہے بند کر بریلینٹ بڑھیاں کاری گلی پارٹی ڈیسٹریس میں ہے اس لیے تو دو کروڑ میں بیچ رہے ہیں مرنہ مرنہ کیا آپ کو اس میں کمیشن مل رہا ہے کہ حصہ جی کلر کٹ کلارٹی اور کارٹ یہ چار ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہیرے کی قیمت اور انسانوں کی طرح ہر ہیرے کی فطرہ تلگ ہوتی ہے یعنی یعنی کریوجینک پلاسٹک سے بنے ہوئی ہیں پندرہ زو سے زیادہ قیمت نہیں ہے ایک کی کیا کہہ رہے ہیں آپ پرفیکٹلی فیک یہ دیکھئے ہیروں میں جڑوہ نہیں ہوا کرتے یہ تو چار سلٹان شہر میں تم سے کوئی ڈیل نہیں کرے گا گوڈبائی سلٹان شہر میں شہر میں یہ آپ کیا پوری صاحب دو کروڑ بچانے کا پچاس ہزار روپیا ہونر کی قیمت دھیرے دھیرے بڑھتی ہے دونو واری ٹائم ویل کم آپ کے لئے ٹیکسی لاؤن سار پہنے دو سدار جی آج سفر کرنے کا نین سواری کرنے کا موڑے آئی اڑے روکو 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 اے روک میاں پولیس وائلوں سے کیوں بانگا لینے ہے نا اے بھائی پچاس روپے اور لینی نا ہانا تو بول دے اوہ بہرے ہو كیا بہرے ہو تو پھر یہ جیسوس ریسٹ میں تو صرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا تھا اکیلی لڑکی کو دیکھ کر درجنوں کے حضاب سے بڑھتے ہیں ایسے ہاتھ اب آپ اترتے ہیں یا لے چلو پولیس کے پاس چلو آج نہ سی لیکن آپ کے اوپر ایک کپ کافی اُدھار رہے چل چل اوہ وکٹوریا دو سو تین اوہ بھاڑا تو لیتی جاؤ ڈیو 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 مجھے بھی یہی لگ رہا ہے ڈیو 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 سور پیا لے لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس کا پتا کیا ہے پلیز ہم نے یہ تو سنا ہے کہ ڈکٹ کے بعد لنگڑے کو لے جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ڈکٹ ساب ہی لنگڑا اس کی ٹانگ لگا دو کبھی آت پر یہ سنا ہے کہ ڈکٹ ساب ٹانگ لیا ہے اس میں آدمی لگا دو بھائیے فی ڈونٹ مائنڈ من نے تو لگیا مائنڈسے نا بچارے ہو اس کو کرسی پتا اوکے ثانکیو نمتے آہ بھائیے اے مباشر موسیقی موسیقی ہم کس کام کے لیے نکلے ہیں تو کدھر کو نکل پڑتا ہے ہوش کی دواکار کوئی فرق نہیں بڑھنے والا اس بستر کے مریض پر دوا کا کوئی اصل نہیں ہوتا یہ وارڈ نمبر آٹھ ہے یعنی کبریستان جانے کا ڈائریکٹ روٹ یہ یمدود ہے شکل سے تو نہیں لگتا اے کیا تشمنی ہے میرے دوست سے کوئی نہیں بس اس نے آریے اس کمرے سے آج ستا تاریخ ہے ساو تاریخ یعنی کی آرٹھ اور ٹھیک آرٹھ تاریخ کو ایک میٹر میں یہاں پہ آگے لیٹیز ہی جاگو آگے اور وہ ٹھیک آرٹھ باہی روانہ بھی ہو گئی ایسے میٹر پہ پاری تھی پینا کرک یہ مردے کی چاوی ہمیں ہسپتال تک لے آئی اور آپ شمچان جانے کی بات ہو رہی ہے میں کہتا ہوں یہ چاوی یہ چاوی پھر واپس آگئی آرٹھ نمبر کمرے میں آرٹھ نمبر لوکر کی چاوی لے کے گھوم رہے ہو دونوں گئے کام سے لوکر کون سا لکھو وہ وہ میں نہیں بتاؤں گا میڈم نے بنا کیا ہے اے تیرا چاچا بھی بتائے گا راجہ دوٹ اس بیٹ پہ کسی کو تو مرنا ہے اس کو لٹا آتے ہیں نہیں نہیں مجھے کوئی مانگے رو مجھے کوئی مانگے رو پلیز وہ میڈم نے مجھے کوئی دیکھ کہا اسے میں ویٹی اسٹیشن کے لوکر نمبر آرٹھ میں آگے رکھ دیوں اور میں نے رکھ دیا اور چاوی لا 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 میں نہیں بتاؤں گا وہ منا کیا ہے چوڑے ارمان کا ٹرائی مجھے جو اس نے دیا وہ تُو نے ویٹی اسٹیشن کے لوکر نمبر آرٹھ میں رکھ دیا جی 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 ٹھیک ہے جا اور سن میں پانچ خون کر چکا ہوں اگر تُو نے مو کھولا تو تیرا ساتھما خون ہوگا ہاں دو بار ہوگا ایک بار میں کروں گا ایک بار یہ کرے گا او ییس نہیں نہیں بتاؤں گا کسی کو بتاؤں گا راجہ جس رات سو کروڑ کے ہیرو کی چوری ہوئی تھی اسی رات وہ لڑکی چاکو کھا کر یہاں جمع ہوئی تھی اس کا مطلب ضرور اس لوکر میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جان بھی بھی جا سکتی ہے اور جان لی بھی جا سکتی ہے راجہ ہیرے ہیرے تو ایسے کیسے جائے گا اس بلو کو اس کی وجہ سے میرے شریر میں کمزور ہی آگئی لیکن تیری دہینے پاکٹ میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جس کو پینے سمجھ ٹھیک ہو سکتا ہے اوہ ڈکن یہ لے مر ڈکر گول ڈکر گول یہ کھولا بی ہجا میرے راستے سے ڈکر ایک بات پتہ ہی رانا سب یہ سو کروڑ ہیروں کا بسن کتنا ہوتا ہے اوہ تو جو پکار ہیریں کلوں کے پاؤ سے نہیں ہوتے کیرٹ کے حساب سے ہوتے ہیں بات بات پہ لیکچر کیوں دینا شروع کر دیتے ہیں کھولو جائے بچرنگ بلی کھول لکر کی نلی کھولو 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 کیسے لگ رہے ہیں نہیں یہاں تو کچھ نیزر نہیں آرہا یہ بٹن ہے پیچھے اٹھو یہ کیا ہے کالا اکچر پیس برابر یہ کیا ہے یہاں بھی کالا اکچر پیس برابر ارہی ہے دیکھ لیں اس پہ کچھ لکھا ہے کیا تارہ بنا ہے اور وکٹوریا دو سو تین کیا مطلب سب بکواس ہے یہ بکواس ہے یہ بکواس نہیں نقشہ ہے نقشہ یہ دیکھ یہ تارہ ہیرے ہیں اور وکٹوریا دو سو تین ایسی ہی وکٹوریا دو سو تین میں ہیرے ہیں کیا بات کر رہا ہے یار لیگلی یہ تو گیرا آج ہے رکھنا وکٹوریا دو سو تین کا ریجسٹر ایڈریس تو یہی ہے رمناک کلاش محولا تین نمبر بدری دام یہ ایڈریس ہے تیرہ تھیاترہ کا نقشہ گھوڑے کی گاس اس کا مطلب جانتا ہے اس کا مطلب گھوڑا بھی آس پاس ہے تو گھوڑا آس پاس ہے وکٹوریا بھی آس پاس ہوگی یہ دیکھ گھوڑا وکٹوریا پاس پاس ہیرو والی وکٹوریا کیے کرائے پر پانی پھروایے گا کیا پہلے دیکھ تو لیں کر میں کون کون ہے گھر بھی ہے ہرے 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 کیا ہوا ہرے لڑکی کپڑے بدل رہی ہے یار ہمیشہ اچھی خبر بگڑی بھی شکل بنا کر کیوں سناتا ہے ہرے 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 میں اس کو سنبھالتا ہوں آپ تب تک وکٹوریا سے ہیرے نکال کر لاؤ ٹکن ہیرے کیا وہاں تشتری میں پیروز کر رکھے ہوئے ہیں اتنی بڑی وکٹوریا ٹونڈنے میں ٹائم تو لگے گا تو تو کیا یہ کام رات کو کرتے ہیں رات تو کیا کریں گے یہاں پر کون ہیں آپ لوگ کون ہیں آپ لوگ وہ وہ آپ ہیں نمستے 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 میں راجہ یہ رانہ کیا دیکھ رہے ہیں آہ آپ کو اے یہ آپ کا کار دیکھ رہے تھے بہت اچھا ہے اچھا تو آپ یہ بہت دیکھ کر آئے ہیں ہاں ہاں وہ ہی ٹوائلٹ ٹوائلٹ نہیں ٹوائلٹ ٹوائلٹ کا مطلب وہ کرای پہ کھالی ہے مکان آچھا آچھا آرہی اچھا آئیے میں مجھے بلا رہی ہے تم رکھو میں آرا ہوں جی ڈرائیور بیٹ کروں سو یہ کمرہ ہے باتروم باہر ہے ہمارے پچھلے گھر میں بھی باتروم باہر تھا بہت دور ہم سرکاری کوارٹر میں تھے لیکن سرکار نے وقت سے پہلے کھالی کروا لیا تو سرکاری نوکری کرتے ہیں بس یوں سمجھ لیجے کہ بہت ساری سرکاری نوکری ہم پر ڈپینڈ کرتی تھے دیکھیں ہمیں آپ کا گھر بہت پسند ہے آپ سمجھ لیجیے کہ ہم آج سے شفٹ ہو گئے تو دراصل وہ کرایاں ہاں بولیے کرایاں تو یہ لیجیے نا اڈوانس رکھ لیجیے کل کیا دے نا آج ہی دے دیں آج بھی رہ سکتے آج سے ہی رہنا شروع کردیں آپ رکھیں جی اڈوانس بلکل جی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سیما 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 ایم ایم ادھر بار آگیاں بینہ کرایاں تیہ کیے ہوئے اتنا اڈوانس کیوں دے دیا اسے یا تو نے دیکھا نہیں بیٹری کتنی تکلیف میں تھی یار ابے تکلیف میں تو ہم آ جائیں گے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے حرکت کا اور پیار کا جذبا ہے کی نہیں ابیں میرے ہسے کبھی تو تہو ہی بانٹا پھر رہے نا جل رہا آپ کو جاگنا ہے ابھی سولے صلاح کٹھور نردے ہی ایکسکیوز می سر وہวکٹوریا ڈرائیوہر رامان کے پراغرس تم کون ابھی تک ہمارے صاحب نے اس کیس کے پروگریس کے بارے میں نہیں پوچھا جی میں ان کی بیٹی ہاں اس عورت کا ایڈنٹیفیکیشن ہو کے پتہ مل گیا ہے لیکن تم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا مردر تو مردر ہے او بروے بڑا پاو بنانے میں اتنے ٹائم لگتا ہے کیا 102 Mangal Darshan Palatpia آج رنجیت نے بڑی کام کا موقع دیا ہے مجھے اور پیسہ بھی اچھا ہے مگر نجانے کیوں رنجیت پر بھروس آنے ہی ہوتا وہ ایک کوڑ بلاڈٹ کلر ہے مگر نجانے کیوں رنجیت پر بھروس آنے ہوتا تم اب اگر آپ اتنی رات کو اپنی وکٹوریا کو چھوڑ کے ادھر ادھر جائیں گی تو کوئی تو چاہیے نا رکھوالی کرنے کے لیے سو بندہ حاضر ہے دیکھو مسٹر فالتو گلے مت پڑو میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لینا ہے مہم کل کی سواری کے پیسے آج کی سواری کے پیسے تمہیں یہ غلط فیمی کیسے ہو گئی کہ تم پھل سے میری وکٹوریا میں سواری کر سکتے ہو کیوں کیوں اگر آپ یہ تحفہ قبول کر لیں کیا یہ لنگڑے گھوڑے کی نال ہے آپ بھی عجیب بات کرتی ہیں آپ کے خوبصورت گلے کے لیے ایک نکلس ہے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے پلیز ارے گھبرائیے مت پیور نکلی ہے اور چوری کا بھی نہیں ہے اچھا ہاں آپ بھی پتہ چل جائے گا پولیس سٹیشن میں پولیس سٹیشن ارے میڈم نکلی ہے لیکن آپ کی وکٹوریا سے زیادہ مہنگا ہے ارے چل ارے چل ارے ریس میں بھگا رہی ہیں کیا ارے اوہ منزاز سیرے چلو ارے 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 ماہب کر دو منزاز ارے باز باز ہمیں بہت سمجھ میں نہیں آتی یہ لڑکا بن کر باگی ہو جاتی ہے تو اپنی چھوٹی سی سمجھداری پہ زیادہ زور مت ڈال اب اس کو اگر فینسی ڈریس کا شوق ہے تو تجھے کیا لینا دینا سیدھے مدھے پہ آ تو دانتا کیوں ہر بات پہ یاد دانت نہیں رہا ہوں سیدھے مدھے 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 سوکروں کے ہیرے سوکروں کے ہیرے بیچھے سے شروع کرتو گولی کے بیچھے سیدھ کے بیچھے بیچھے مدھے 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 بعد میں بینگکوک بھی تو ہی جائے گا مساج کروانے کہاں ہوں سکتے چاڑا چاہاں کچھ ملا ابے روکنا ہیرے وکٹوریا میں نہیں ہیں تو پھر کہاں ہیں ہر مہینے ہم کو کوئی نہ کوئی اپریل فول بناتا ہے اور ہم بھی ایسے بے فکوف کی صالب بنتے چلے جاتے ہیں میرا مطلب ہے کہ ہیرے وکٹوریا میں نہیں ہیں چوری کی ہیرے کسی نے چورا لیے ہیں کس نے رانہ صاحب ہاں رانہ صاحب آئیے یہ کون ہے آرہ یہ تو وہی ہے تمہاری فینسی ڈریس اس کا کمال ہے جب دیکھو کپرے بدل دی رہتی ہے آرہ اس کو چھوڑ یہ سوچ کہ وہ اتنی رات کو جہاں کہاں رہی ہے ہاں ہو سکتے اپنی یار سے ملنے جا رہی ہوں اور ہیرے اسی نے چھپا کے رکھے ہوئے ہوں اپنی یار کے پاس پڑھا صاحب ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے فولو ہر چولو چولو نہیں فولو پڑھا اس پڑھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے خوبصورت لڑکی کو اکیلے چھوڑنے کی گلتی کس نے کی یہ گلتی کا موقع میں کسی اور کو نہیں دے it's my call beauty with brains impressive cheers ہم نہیں خلداد بنتی کسی یا دیکھنی کسی یا دیکھنے بینے خونکو لڑکیوں کپڑے چھوڑ چھوڑ ہمی دو کسی اور کھروں کے پیچھے لڑکیوں کے پیچھے نہیں تو ہے لیکن ادھر دیکھ ہم آوریڈی کتار میں ہیں پیلے تو آپ کیا پر کبھی نہیں دیکھا سمجھتا سارا نے اس میں کیا دیکھا کہ مر گیا تھا اب ہے وہ ہیروں کا خریدار ہو سکتا ہے تو صرف ہیرے دیکھ ہیرے ہیروں پہ کونسٹریٹ کر اوکی 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 ہسا تو ساری رات میں کل سکتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ جو فیس میرہ گھر ذرا دور ہے سو ایسے ہاتھ بات رکھ میرے اوپر لوگ کیا سوچیں گے کیا ہے میری تھسکے والی اپے تو تھسکے والی کو چھوڑ ہیرو والی کے پیچھے چل وہ ہیرے والی گئی اپے ہیرو والی گئی چل اے بیوی موسیقی 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 جونا کے موت کی سزا میرے بے قصور واپ کو ملنے والی ہے اور میں یہ ہونے نہیں دوں گی تم میرے قریب آجاؤ تو جو نا کیا گناہ ہے وہ بھی میں اپنے سر لے رہوں چھوڑو دیکھا کیچ اور صرف کیچ نہیں اب تو مجھے چلانی بھی آتی ہے اور ہاتھ بھی نہیں کافتا چلا کے دکھاؤں اس کی وجہ سے پاپا جیل میں ہے اس کی گواہی سے پاپا چھوڑ ستے ہیں چل پائن چل جیل چلتے ہیں کبرانے کی کوئی بات کیوں ہمارے بہت رشتے دار ہیں پہچان باڑے ہیں چل چل کوئی پراؤلم نہیں ہوگی ورنہ کیا ورنہ یہ مراج کیا ہم کمیشن پر کام کرتے ہیں ہاں آجا آجا خوش نہیں ادھر بہت دکھو دارا ملے گا چاہوڑا آجا 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 آج وہ سب ٹھیک ہے لیکن اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت تھی اور کیا کرتی میں پولیس نے پاپا کو کانسل مان لیا کوٹ کو سب اچھا ہی اور لاہر کو پیسے میرے پاس کچھ نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس لیکن تمہاری یہ چھوٹی بہن سیما یہ بھی تو تمہاری ذمہ داری ہے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اس کا کیا ہوتا آج کے بعد ایسا کبھی مت کرنے ہم ہیں نا ہم یہی ہیں تمہارے ساتھ جتنی آج تم تک پہنچنی تھی پہنچ چکی اب جھلسنا پڑے آج جھلسانا یہ ہماری ذمہ داری ہے بس کچھ مت کہنا بیٹی چلو بیٹی چلو بیٹا کہاں لے جا رہے مجھے ڈائیمنڈ کے گیر کانونی دھندے میں کافی جلدی جگہ کمالی ہے تمہاری اور انڈرورل میں بھی شہرت فیلنے لگی ہے تمہاری گیتان جلی ڈائیمنڈ کی کوئی خبر ہے تمہارا پاس وہ ابھی تک مارکٹ میں نہیں آئے ہیں جنٹلمن گیتان جلی ڈائیمنڈ کے چوری کے بعد ان کی تلاش کے لیے ہم نے ایک سپیشل انڈرکور آپریشن شروع کیا ہے میٹ اے سی بی جی می جوزف سپیشل برانچ جنٹلمن گیتان جلی ڈائیمنڈ کی کوئی خبر ہے یہ ہے رنجی ایک پولیس انپورمر کے حساب سے یہ ہیرو والی چوری میں انڈوالک تھا لیکن کچھ ٹھوز پتہ لگنے سے پہلے ہی اسے کسی نے مار دیا رنجیت کے گھر سے ملی اس تصویر میں ٹورا نام کی ایک لڑکی ہے ٹورا کا پچھلا پرانا پولیس ریکارڈ ہے اور چوری والی رات کو ہی اسے بھی چاکو سے مار دیا گیا پولیس کمپیوٹر نے ایڈینٹیفائی کیا کہ ٹورا کو مارنے والے چاکو پر رنجیت کی انگلیوں کے بھی نشان تھے اتفاق پہ اتفاق ایمپوسیبل یہ دونوں معاملے جڑے ہوئے ٹورا کے مرڈر کے لیے تو کسی اور کو اریس کیا گیا نا رامن نام کا وکٹوریا چلانے والا ہے وکٹوریا نمبر 203 کیا کہا آپ نے tinha مقابل کسی اور مقابل ایمپوسیبل مقابل اتفاق پہ اتفاق پہ اتفاق وقت اتفاق مقابل گ متنے والد صورت تصورت مقابل سارا رامن پلیز یا وہ ہے جی ایک سینر اوپسر آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان کے خیال میں آپ کے فاتر بھی ایک اصور ہے جی کون ہے وہ جمی جوسف شبیر شورٹ لی تم سار یہ آدمی مجھے پریشان کر رہا ہے آپ کو ایسی پی سے بات کر کے اسے ارسٹ کروائیے ریلاکس ریلاکس سارا یہی تو ہے اس پی جی می جوسف کیا ایسی پی جی می جوسف 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 ماف کیجئے لیکن آپ نے بھی نہ غلط امپریشن دیا وہ پولیس ناکہ سے بھاگنا وغیرہ ایسی پیجئے ایسی پیجئے کیا اب ہم ساتھ بیٹھ کے کافی پی سکتے ہیں کیا اس کیس میں کچھ ایسا ملا جس سے بابا کی بے گناہ حساب تمہارے بابا بے کسور ہیں لیکن تم میں کیا اس کا جواب تمہاری آنکھوں میں ہے موسیقی 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 ٹھائٹ سر آجا بیٹی دو دن سے کہاں ہو تمہاری ماں رو روکا مارشان ہو اب فوضا تو نہیں ہوگی ہو باپ کو باگل بولوئی ہو دن سے آئی سی او میں ہے بچوں کو ایسے چھوڑے موڈے جھگڑے ہاتھ گھر میں ہوتے ہیں ہاتھ خوڑ کے تھوڑا جاتے ہیں جلو بھئیہ گاڑی چلو بیٹی جہاں ساؤ گی مہاں تمہاری ساتھی آئی 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 آئ بھی گوایا میں تو ہیرے ٹونڈ رہا تھا لیکن تو تو لڑکیوں کے پیچھے فزر فزر کا ہسپتال پہنچ رہا تھا احسان مان میرا احسان مان میرا کہ میں ہسپتال پہنچا آٹ نمبر کے لاکر کا پتا چلا ہیرے وکٹوریا دوستین نے یہ پتا چلا سب کچھ تو میں کر رہا تھا اور تو کیا کر رہا تھا لمبا کوٹ پہن کر ہیرو بنا گھوم رہا تھا ہم ایک دوسرے کی کنٹلیاں کیوں کھول رہے ہیں جبکہ پوچھنا تو ہمیں اس شیطان کی نانی سے ہے اگر میں نے اپنی زبان کھولی تو کرنٹورا رنجیت کی طرح مجھے بھی مات دیا جائے گا وہ لوگ بہت خطرناک ہیں تم کو کیا لگتا ہے ہم کوئی بلاسپور سے آئے ہیں اگر ہم اپنی آئی پر آگئے ہیں تو میں بھول جاؤں گا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے کچھ کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن تمہیں کچھ بھی بتانے کے بعد مجھے یہ دیش چھوڑنا ہوگا تم لوگ مجھے پانچ کروڑوں پہ دلا دو میں تمہیں سب کچھ بتا کے یہاں سے ہمیشہ کے لئے چلی جاؤں گی پانچ کروڑ اب یہ لاتا ہوں چھاپ کے پانچ پانچ سو کی چلیں گے کہ ہزار کی چلیں گے مل جائیں گے پانچ کروڑ پاگل ہو گیا کیا رانا صاحب آپ کو مجھ پتھول کر رہا ہے کی نہیں نہیں ہے تو بھرائیے میرے ساتھ ہلنا ڈولنا نہیں میں پانچ کروڑ massacre Shane ٹاکھ کرکٹنہ اسہہی سے ہوگ Frank ہرے ہی شیئے ہلارا جیسے بچپر میں ہم گوٹیاں ہلایا کرتے تھے تو کیا تو اس سے مانگے گا پانچ کروڑ روپے کسی ڈائمنڈ مرچن کی بگڑی وی اولاد لگتا ہے اور پھر باپنس کا ہوئی ہمارا بس کروڑ پتی ہونا چاہیے مطلب پیچھے کے دروازے سے لے کے تال زیادہ آہاں مت کرنا چاہیے دوست کیا ہو رہا ہے اوے رئیس کی آلہاد اپنے باپ کو بول جلدی سے پانچ کروڑ ڈھیلا کر ورنہ گولی چلا دوں گا تو آپ لوگ میرے باپ سے پانچ کروڑ رینسوم مانگ رہے ہیں نہیں 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 ہم تو دہیج میں حصہ مانگ رہے ہیں اوے ٹکن اس کو ٹھیک سے سمجھا سیدھی بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی اوے سمجھتا یا چک 2 6 5 7 7 اوے اچھ تبول 2 6 5 2 6 5 2 7 2 7 1 2 0 1 اوہ 0 2 2 لگایا جا ویری بزار مولیس ٹیشن ڈائمنڈ مرچن کا بیٹا ہے سو ویری بزار سے ٹکنیس بات کر ہاں باپو جوزپ بول رہا ہوں کس سر ہاں پانچ کروڑ روپے لے کے مڈ فورٹ پہ پہنچ جاؤ نہیں نہیں کچھ نہیں مجھے کڈناپ پہ لیے کیا جلدی آجا نا ورنہ یہ لو ورنہ اس کے ایک ہزار ایک کروڑ ٹکڑے کر کے مچھلیوں کو کھلا دیں گے چیل کبوں پر ہمارا وشواس نہیں ہے اور یاد رکھنا اگر تم نے پولیس کو انفارم کرنے کی کوشش کی تو اگلا نمبر تمہارا ہوگا تمہارا فون نمبر میرے پاس ہے ارے کیا ہے جی کہ ہم تو آدمی سون کر بتا دیتے ہیں کہ یہ اسامی پانچ کروڑ کی ہے سات کروڑ کی ہے دس کی ہے کہ ڈیٹھ ضرور بہی ہے اوہ تو ذکر مت کر تیری عقاد صرف پانچ کروڑ کی ہے جی ہم نے سوچا کہ ہم پبلک لیمیٹڈ کمپنی کھولنے والے ہیں کڈناپنگ کی وہ کیا کہتے ہیں کوپریٹ اوہ جگنیس پیر خریدنے ہماری کمپنی میں لگتا تین چار سوٹکیس لے کے پھاک کے آ رہا ہے اوہ جی رانا خواب لگتا باپ آ گیا ہے چیز کی وطنی کی کیوں آیا ہے اوہ پولیس ہی ہے سسورال والے جگنیس بھائی آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اوہ ٹکن ہم کو غلط فہمی ہوئی ہے ہم کو؟ میرے نہیں ٹکن ان کے ان کے چلیئے کڈناپنگ کمپنی تو کھولنے سے پہلے ہی بند ہوگی ہم؟ لیکن ایک بٹن ملا ہے بٹن؟ دکھائیے یہ تو اس کا ہے میرا ہے اتنے سالوں بعد پولیس پہ کتنا بدلاو آیا ہے بٹن جیسی چیز دھونڈ لیتے ہیں وہ بھی بینہ ریپورٹ درج کر رہا ہے یہ بٹن ایک لاش کے پاس ملا ہے لاش کے پاس؟ کرن کی لاش جسے شاید آپ لوگ غلطی سے دفنانا بھول گئے تھے میں نے اس کو بولا تھا سر کب بولا تھا؟ کمال کی بات ہے نا کرن کی لاش کے پاس بٹن وہ بھی ان کا اور پھر رنجیت کے گھر میں انگلیوں کے نشان آپ لوگوں کے لگتا ہے کیڈناپنگ کی بجائے مرڈر کی پبلک لیمٹیڈ کمپنی کھولنے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا سر چوری کی قسم سر ہم نے آج تک قتل کے بار میں سوچا تک نہیں سر بلکل نہیں سر باپو کی قسم کھائیں گے؟ باپو باپو زندہ ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں میں تو آجادی کے بار پیدا ہوا تھا یہ باپو ہے اس کا ڈنڈا چلنے سے زیادہ چلانے کے کام آتا ہے ایک پڑے گا تو درد کہاں ختم ہوتا ہے اور جسم کہاں شروع ہوتا ہے سب بھولیا ہوگا کیا ہے جی کہ کہ کہانی بہت لمبی ہے اور باپو کے رہتے ہماری زندہ در کرائے گا ہماری زندہ در کرائے گے باپو جی کی جائے ہماری زندہ در کرائے گا موسیقی یہ دیکھیں آئیے یہ دیکھیں آئیے یہ دیکھیں آئیے یہ دیکھیں آئیے تو بیٹھی ہے نہیں رہتی یہ نہیں تو تھی کہاں غائب ہو گئی مجھے کہا دیکھ رہا بان تو تو ہی رہا تھا تو نے کہا تھا تھی لا بان نالا بولا تھا باقی کا ڈراما جیل میں جیل میں دیکھیں اگر آپ کو جیل بھیج نہیں ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں تھانا جیل مت بھیجئے گا وہاں کا جیلر بہت جلاد ہے تو آہ وہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا ہاں اچھا وہ اچھا وہ ہیں اسی جیلر کی وجہ سے تمہاری سزار سسپینڈ ہوئی تھی نا اس کی غلطی ہے وہ ہی بھکتے گا نہیں نہیں بیٹر دیکھو ہم باپو بڑتے ہیں ان لوگوں کو نہلا کے تھانے جیل بھیجوا دو مسمید Cananzaro ہے توہ آپ اکنڈ وارے ہم اور ہم چقہ میرے اور میرے اپنی بہ آپ سارا 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 محر گل میں کچھ دون رہے تھے پھر وہ وکٹوریا کو بھی لے گئے مجھے نیتی کے پاس جانا ہے ہاں میں لے چلوں گا مجھے نیتی کے پاس جانا ہے میں لے کیا تمہیں مجھے نیتی کے پاس لے چلوں ہیرے وکٹوریا میں نہیں ہے دیکھو ہیرے کہا نہیں ہے اس کی تو ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے میرے پاس ہیرے کہا ہے that's what I want to know ان دونوں ڈفلز میں سے ایک نے پانچ کروڑ کا وادہ بہت آسانی سے کر دیا تھا انہیں پتا ہوگا کہ ہیرے وکٹوریا میں ہیں زہر انہوں نے نکال لیا ہوں گے Beauty with brains that's why I lust for you idea ان ہیروں نے ہمیں بہت نچایا اب انہیں جلدی سے دون لاؤ مجھے بے واجہ ناچنا پاسند نہیں چلوں چلوں اندر چلوں اندر چلوں اندر چلوں اندر کی طبیت کیسی ہے وہ مر گئی نام میں ممت لینا اس کا یہ بدوا ہو گئے کیا رانہ صاحب چو سالہ آتا مزاک بنا کر چلا جاتا ہے اس جیل کی سرکس نے ہم کو جوکر بنا کر رکھ دیا ہے دو سال تھے دولانی چلوں اندر ایک بہت اچھی بات ہے ہمارے دیش میں جس چیز کو چھڑنا نہیں وہاں بھگوان رکھ دو ہنوان جی نی سوری ایک observation ہے میری ہے بعد رنگ بلی اب ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے چل جائے بعد رنگ بلی جائے حنومان گیانگون ساغر جائے کپیس تی unser لوک ادلت جائے حنومان گیانگون ساغر جائے کپیس تیور لوک enchль Read بلگ آما دو بلگ آما لائٹ دوست لائٹ آرے ہم لائٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے سے مٹی کھوڑی ہوئی ہے بس وہی سے نکال نہیں باقی ہے ہو ہے نا وکٹوریا کے لائمپس ہم نے ان کو کھول کے اندر سے نہیں دیکھا وہ تیرے کی مجھے لگتا ہے وہ ہیرے ان لائمپس کے اندر ہیں رانساں دارو کی قسم اگر آپ کے بعد سچ نکلی تو پورے شہر کو آج کی رات مفت داروں پلاؤں گا لیکن دیکھ تیری محنت آج رنگ لائے گی سرنگ جائے بدرنگ بلی تھوڑ دشمن کی نالی اے رکی رکی اوہ گاڑی رک گئی چار ہے ہمارے لئے جگہ ہوگی چلو ارجات پہ جائیں گے رکی 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 اوہ گیا بہت بہت تنو جی بس تھوڑا یہاں گے جانے پہیس ہاں ہاں آج ہاں کو پر اب کھول ہم تو آپ دونوں کو جیل سے چھڑانے کی پوری تیاری کر کے آئے تھے لیکن آپ نے ہمیں اس کابلی نہیں سمجھا اب سوال کرنے کی پاری ہماری دیکھا میں نے کہا تھا نا دینر پر بلایا ہے ہماری شکل دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے مقدر میں ہیرو کی ہوا بھی لکھی ہوئی ہے میرا خیال ہے جی میڈم آپ کا مال غائب کر کے اب بکرا ٹون رہی ہیں کاٹنے کے لیے پھر وہی پوچھتا پھر وہی کرکٹیا گالف بہت ٹائم بیس ہوتا ہے شورٹ کٹ سے چل دیں بہت بہت باتاتی بہت دو تیت نمیت اس سے دار دا اس بے سانسوں کی گنجائشیں خون خرابہ بلکل پسند نہیں ہے کیوں کروارے ہو اس بچے کو چھوڑ دو اس کچھ معلوم نے اس کو معلومگا کیا ملے گا تم کو بھائی یا داشت اور زبان پر زور ڈالو تو شائع پھر سے ساسے واپس مل جائے اسے ہیرے وکٹوریا دوستتین میں ہے پورانی خوال ارش کے مکھے سمجھا وکٹوریا ہمارے پاس ہے اور ہیرے وکٹوریا کے پاس نہیں ہم نے اسے ہر طرح سے پوچھ کر دیکھیا سمجھے سمجھے لیند سے پوچھا وہ مر جائے گی ہم نے پورا وکٹوریا دیکھا تھا لیکن لیپ نہیں دیکھتا اس کو چھوڑ دو اس بچی کو چھوڑ دو دکتی دی بریت دکتی دی بریت لانپس ہو تچنگو تچنگو لانپس کھول کے تم نے دیکھے ہی نہیں وکٹوریا لاؤ ہاں لاؤ جلدی لاؤو وکٹوریا یہ لیگے سر یہ کیا ہے سر ہم نے پوری وکٹوریا میں ڈھونڈا ہم کو ہیری نہیں ملے اس لیے میں نے کواڑی والے کو بیز دیا سر یہ پانچ ہزار روپے آپ کی قسم اتنے ہی ملے سارے اولو کے پٹھے کے پٹھے کے پٹھے کے پٹھے کے میرے ہی آگھوں بھی ہیں لاؤو وکٹوریا یہ رونے کی آواز سنائے دے رہی ہے یہ گاندھی جی کی ہے مطلب ان کے چرکے کی آواز ہے بھارت کا سمیدان ارے بھائی اس کی پہلی کافی بیچ کے تو ہمارے دادا جی نے دھندہ شروع کیا بھائی دنیا کا سب سے پہلا بھنگار کا مال ہے اس لیے مال کدھر سے بھی آتا ہے یعنی کہ گراما پھون سے لے کے سٹلائٹ پھون تک بوئنگ سے لے کے مسائل تک مسائل کے طور پر کیا پیش کروں بھائی ویکٹوریا ویکٹوریا فرانڈی تو آج کام پڑھنی آئے بیچاری کمیڈین ویکٹوریا دو سو تین میرے کچھ گدھے یہ گھوڑے کی سواری آپ کیا بیچ گئی تھے ہاں تو کیا بھڑک پڑھتا ہے ویکٹوریا نے تمہارے پاس فراری ہے مرسڈیز ہے پوس باکس ہے چڑکا ہے ٹیپ ریٹر ہے یہ ٹیپ ریٹر تمہیں لے گا نا اس کے ساتھ میں کمپوٹر فری ہے ویکٹوریا دو سو تین دارے بھائی بھائی ایسا ہم آپ سے چاہتا ہوں وہ تو بت گیا ہے وات یہ ڈائنمو انٹرنیشنل والا ہے نا ڈائنمائٹ نئی ٹیرریس نہیں پروڈوسر ہے آخی ردی تو فلم والوں کے کام آتی ہے نا کہا لے گئے یہ باندرہ میں محبوب سوڑیو ادھر ہے کیا وہ ادھر ہی کیا ہوں گا نیچہ ریس کونڈ میں دھوڑی جائیں گا یار جوڑ لگ سائن کا دیتا ہوں جلدی ٹھیک ہو جائیں گے لیجی مجھے چھتے ہیں یہ بہت رام کی چیز ہے ارے وکٹوڑیا نے رول سرائت چلے ہیں جو میں پڑا ہوا ہے اچھے کنڈیشن میں بھرات میں بھی یوز نہیں کیا ہے ہلی وکٹوڑیا کے پیچھے کتے کی طرح پرے ہوئے ہیں ارے وکٹوڑیا وکٹوڑیا کیا کرتا ہے اس میں ہڑے لگے لگا یہ کھا ہے یہ کسا کھڑھ لگتے ہیں اے سی پی جمی یہ پولیس والوں کا نمبر کب سے کھڑھ لگ بن گیا ہے ہلو ٹائے کرتے ہیں ہم کوئی چوری تھو ہی کرتا ہے ہلو ہلو اے سی پی جمی صاحب بول رہے ہیں کیا کھا راجے کھا راجے ارے بھائی صاحب آپ ہیرے لے لو ہم کو جانے لو کیوں بھائی راجے دیکھو دیکھو سب لو ریڈی رہنا ایک دم ملات کرکٹ ہے اے دیکھو اے پاند مہت چلات اے دیکھو اے دیکھو تے دیکھو اے دیکھو ٹائے 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 اے تنوں کے کلا دی ہاں یہ توڑ کے کلی مانسو جی ڈجار مبائی صحوص کرے گا ڈجار مبائی ڈجار مبائی ڈجار مبائی ڈجار pousک گو ڈجار مبائی ڈجار مبائی کجن کی تار مات چیکتا ہے ٹھیک ہے پھولا 2 کین جائے چاہر گٹ جاؤ معا سب موکر از 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 این حرکتا ہے موکرہ موکرہ ندا میرکے کے کان کنتا کا سول مارد رات مارد نیسی شفتر امیر میکنی موسیقی تم موسیقی ایسیہ ہم کبھی اے آکیس میں دیں گے چلو اے ISA ایک کوڑیٹا چلا کوڑیکس کمینگا چلو اکٹنگ کر دی چلو امر Barriter میں یایت cous %. NASA وی میں ایم کتا گشہ ملکم کھولی ایم کرو ملکم کیوں ڈری کارا ڈری 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 ایک ہوگی ایک ہوگی اس نہیں اس لئے ایک ہوگی مجھے 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 ایسے بات ایسے اللہ موسیقا مھ Меня صادف نڈن رو کیا اور ان devices یار سا также ان اشتلاعیم وہی کہ جل hemos وادی ؟ أنا مھ ام آم ارخ Docker کرے دیوا فمجمع کرسکے مجمع کرسکے مجموعہ پر ریے مجمع کرسکے موسیقی 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 ایسے ایسے ایس، ایسے دا گیو لیم کو ہاتھ رگا ہے تو گولی مار دوں گا سن کل تین اکی پھوٹی سیون اور تین پسٹل چاہیے سمجھ گیا نی نی جیادہ نہیں چاہیے ہے کیا چیم نیس روز کا پی جیسے گاڑی سے اچھا سن کچھ گرنیٹ بھی لے لینا اور ان کو شوٹ کرنے کے پاس گرنیٹ پھینکیں گے اور بلاسٹ کر دیں گے اچھا سمجھ گیا نا ٹائم مالو میں سب کو اور جگہ بھی مالو میں اچھا بس ٹھیک ہے اچھا سن ان کو بولنا چیم نیس رکلی کو اچھا سا ایکٹر لیں ایسی پی چی میجو سب بول رہے ہیں کیا کون بول رہا ہوں میں آپ کا گھرلک بول رہا ہوں کھنشام گھنوانی بھنگار شاپنگ مالوالا دیکھو میں بیزی ہوں بعد میں فون کرو ٹھیک ہے ارے میری بات تو سنو آپ کو ایسی خبر سنانے جا رہا ہوں جسے آپ کو اتنے میڈل میریں گے کہ میڈے پاس بھی رکھنے کو جگہ نہیں ہوگا سچی بولتا ہوں کہاں سے بول رہا ہوں میں تو میمو سورے سے بول رہا ہوں دیکھو اگر اس خبر پہ آپ نے انٹریسٹ نے لیا نا تو سمجھو دیکھو سمجھو سی ایم ساپ کی کبر خود دی دیکھو میں ٹاپ انفرمیشن آپ کو دے رہا ہوں سیکریٹ کا سمجھا نا ہاں سر سر میری بات سنو رہے ہیں ہاں پھلو ہلو کیسی خبر ہاں سر خبر تو میں سناؤں گا مگر میرا نام نہیں آنا چیہ ساب میں دندے والا آدمیوں سچی بولتا ہوں سناؤں کیا خبر ایسا ہے ایک آدمی چیپ وینیسٹر کو گرنانائیڈ بم سے اڑھانے والا ہے کونسا آدمی یہ ادھر کھڑا ہے یہ خود یہ ادھر 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 کھڑا ہے کال جدہ ہی ادھر چیمنے سے گڑی آوگی ادھر وجہ کھلیا تھار 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 سب شوٹ کر دیا گرنیڈ کر دیا تھار صدا بلاسٹ کون بھئی وہ سٹنٹ ماسٹر ہے اس کا روز کا کام ہے یہ آپ کو نہیں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو بالو میں میں کس سے بات کر رہا ہوں میں ایسی پی جیمی جوزف ہوں اور آپ مجھ سے ہی بات کر رہا ہوں چیمی صاحب بے جیمی صاحب سے بات کر رہا تھا یہ تو اپرینٹ کر رہا تھا پارٹ ٹائم کر رہا تھا ایسے بھی پولیس والوں کیا ملتا ہے ہمکا کہ ریک پلیس دم lows لڑا رہا کہ یہ شخص م کر رہا ہیں خلافي مامید دی کی پولیس دار برابات کر پولیس پہہہہ ریس اگر تمہارا یہ سرکس کا اوڈیشن ختم ہو گیا ہے تو میرے ہیرے مجھے واپس کتو اے سی پی جیمی جوزف اگر تمہارا یہ سرکس کا اوڈیشن ختم ہو گیا ہے اور ملائکہ ہے ایک بہت نائن صاحب ہی ہے نا بھائیوں ایڈونٹ انڈسٹان وٹس ہپننگ ان تمہاری فیلم یا نت سپوز تو انڈرسٹان وٹس ہپننگ لکھ بیرے پاس یہ فیلمی گری کے لیے وقت مہی ہے ڈائیمڈز ناو کمال کی جلدی ہے آپ کو یہی سے چاہیے یلو بوئیس کتوز ڈائیمڈز 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 موسیقی 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 بی با با کرچ 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 what's so funny پیروں کی طرح بندوق بھی نگلی ہے بھوکی چڑی آ تیری بارے میں بول رہا ہے نا نا ایم ریل بارک راوڑی وارجنل سپر سٹار بتا دیں نہیں تُو بتا یار یہ نام کے راجہ نہیں ہے سچ مچھ کے راجہ ہیں یہ دیکھ کیا پی رہا ہے بی بی تُو انگور کی پیتا ہوگا ہم تو ہیروں کی پیتے ہیں ہیروں کی چیئر یہ نکڑی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں خیل ختم پیسہ ہزم موسیقی 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 ہیروں کی تم ہی ایک لائکھ ہو جو میرے بھروسے کی لائکھ ہیں نا 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 بس مسٹر بمباتا وہی رک جاؤ تم بھول گئے ہیرے ایک اورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں آج تک تمہاری ساری پلاننگ سارے کتل صرف اس لی ہوئے کہ یہ ہیرے مجھ تک پوت سکے مجھے 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 رانا صاحب لڑکی کا باپ جیل سے چھوٹ گیا بلکل تھی تارک کی ایک اچھا سا لڑکہ بھی مل گیا یہ بھی ٹھیک ہے باو بی بمباتا پاگل کھانے پہنچ گیا یہ بھی ٹھیک ہے اور دیویاں نے کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلا یہ بھی ٹھیک ہے ہم دونوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے نام میں مل گئے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے آپ پنجاب جا رہے ہیں کھیتی باڑی کریں گے میں مرست مولا ہوں میرا کیا ہے میں یہ پانچ لاکھ روپے کا کیا کروں گا تو یہ پانچ لاکھ روپے آپ رکھ لیجے یہ بھی ٹھیک ہے ہم تو پھر میں چلتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اب اگر جا ہی رہے ہو تو ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ آج سے نہ تو تو شراب پیے گا اور نہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگے گا یہ بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلگ دکھلا جا جلگ دکھلا جا ایک بار آجا 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 ایک بار آجا 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 جلگ دکھلا جا ایک منٹ محترمہ محترمہ ایک منٹ ایک منٹ آجتہ چلیے آپ کے قدموں کے نیچے میرا دل ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں تو آپ کی چال دیکھ کے پہچان گیا تھا آپ یاسمین بیگم ہیں آپ کی شکل میں گوست سے ملتی جلتی ہے تم صدروں کے نہیں نا کتے کی دم کی طرح اپنی عمر کا تو خیال کر بڑھا ہو اٹھا ہے عمر کا اسے کیا لے نہ دینا اور لہرہ کے تو بھی تو مجھے پھسا رہے تھے اور تم کیا کر رہے ہو برسوں کی دوستی چھوٹ کر بھاگ رہے ہو سالے دو دن نہیں رہ پائے گا میرے بگایٹ ٹکرینڈ تو بھی نہیں رہ پائے گا تو جا تو پرے تو کیا سبتا ہے سوری آجا سوری آجا ہم آپ لوگ کا احسان کیسے چکا پائیں گے سکوچ کی کوتل ملے کی وہ شرمی کی حد ہوتی ہے ٹکن وہ کیا ہے جی کہ زندگی پر پورے کام کرنے کے بعد ایک کام اچھا کرو تو ڈر لگتا ہے کہیں آدھت نہ پڑ جائے سو کروڑ کے ہیرے ہاتھ آئے اور نکل گئے دکھ ہو رہا ہوگا نہیں نہیں سو کروڑ کی ہماری اوقات کہاں وہ سرکار نے جو پانچ لاکھ دیا ہے وہی ہمارے لئے بہت ہے ہم آپ کے لئے ایک توفہ لائے ہیں لیکن ایک شرپ ہے ہاں یہ لڑکوں کی کپڑے پہن کر ویکٹوریا میں مت چڑھیں سارے رومینس کا مزہ کھرکھرا ہو جاتا ہے موسیقی